اسلام علیکم ناظرین اس عید پر چار فلمیں ریلیز کی گئی ہیں تاہم اگر آپ کسی وجہ سے سینما گھر کا رکھ نہیں کر سکتے تو پریشان نہ ہوں انٹرٹیمنٹ سے لطف اندوز ہونے کے لیے ٹیلی فلمیں پیش کی گئی ہیں ادن فطر کے تینوں دن ملک کے بڑے ٹی وی چینل پر یومیا تقریباً ایک ٹیلی فلم ضرورت نشر کی جائے گی تاہم بعض ٹی وی چینل پر یومیا تین تین ٹیلی فلمیں بھی دکھائی جائیں گی پاکستان میں ٹیلی فلموں کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور انہیں عام طور پر خواتین زیادہ پسند کرتی ہیں تو یہ بات کرتے ہیں اس عید پر بلیز ہونے والی پانچ ٹیلی فلم کے بارے میں نمبر پانچ اچاری محبت دو بلکن مختلف خاندانوں سے تندوق اکھنے والے دو لوگوں کی کہانی میں طویل عرصے بعد تہلی بار اداکارہ سوہا علی آبرو جروہ گر ہوں گی سائمہ کرمچو دری کی تحرید کردہ کہانی پر مبنی ٹیلی فلم اچاری محبت اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوگی جس میں سوہا علی آبرو کے علاوہ شگاہ اسد اور عریقہ روبن سوا حمید اور دیگت دکھائی دیں گے نمبر چار جھوٹا کہیں کا اے آر وائی پر نشر ہونے والے ٹیلی فلم جھوٹا کہیں کا میں رانیا اور ریحان کی محبت کی کہانی پر مبنی ہوگی عید کے پہلے دن ناظرین کو نطف اندوز ہونے کے لیے جو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہونے والے ٹیلی فلم لو سیاپا میں اداکار وہاچ علی اور اداکارہ ہنہ الطاف جلوہ کروں گے یہ ٹیلی فلم محبت کی کہانی پر مبنی ہے لیکن اس میں کومیڈی کا بھی تڑکہ شامل ہے نمبر دو روپوش دو ہزار بائیس میں پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیوز میں شامل جیو ٹی وی کی ٹیلی فلم روپوش اس سال عید کے پہلے دن دوبارہ نشر کی جا رہی ہے ڈائریکٹر علی فیزان کی اس ٹیلی فلم میں حارون قادوانی اور کنزہ حاشمی نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں جبکہ محمود اسلم، شبہ فیصل، ہنہ خواجہ بیات، سیفی حسن اور شبیر جان نے بھی اہم کردار ادا کیے ہیں نمبر پانچ، مانو اور مانی کی لف سٹوری مانو اور مانی کی لف سٹوری میں سونیا حسین اور اسامہ خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اس ٹیلی فلم کو جہاں زیب کپن نے لکھا ہے اور ہدایتکاری انجرین ملک نے کی ہے اور یہاں ٹی وی پر لیز ہوگی